بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خارجی سطح پر افغانستان کو مشکلات کا سامنا کنا بڑے اور دوسری طرف ایران کو قابو کرنے کے لیے امریکہ کے پاس ایک موثر ہتھیار سامنے آ جائے تو اب وہ اس چال میں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کامیابی نے ہوئی ہے اصل خبر یہ ہے کہ نمروز کے زلہ کونگ میں افغان فورسز اور ایرانی بارڈر فورسز کے درمیان شدید ترین جھڑپے ہوئی یہ تقریباً دو گھنٹے تک جاری نہیں اور اس میں بڑا ہیوی قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے اگر میں آپ کو نمروز صوبے کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بتاؤں کہ وجہ کیا ہے کیوں لڑائی ہوئی تو یہ افغانستان کے جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان کے لیے کراچی ہے یا ہندوستان کے لیے ممبئی ہے یہ ان کے لیے ایک معاشی حب ہے بہت بڑی تجارت کا راستہ بھی ہے اور ہرات اور ننگر ہار اس کے بعد اگر آپ ان کا چوتھا صوبہ دیکھیں جو ملک کو سب سے زیادہ کسٹم کی جو آمدنی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر درامداد اور برامداد یعنی ایپورٹ ایکسپورٹ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ملک میں آتا بھی ہے یہاں سے جاتا بھی ہے تو دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی سرحت کا بڑا اہم معاملہ ہے اور ان کے ساتھ ایک اہم ترین چیز سمگ لیں گے اس وقت تین لاکھ افغانی لوگ یہاں سے بھاگ کر ایران انہی راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں ایران جہاں پر قابل نے پتہ آپ کو افغانستان میں قابل نے کنٹرول جب حاصل کیا تھا طالبان نے تو یہاں پر جو بڑے بڑے سمگلرز ہیں انٹرنیشنل لیول کے بڑے سمگلرز وہ یہاں لوگوں کو دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچانے کے لیے بھی یہی راستہ استعمال کرتے ہیں اور منشیات کا جو ایک بہت بڑا نظام یہاں بنا ہوا ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ بھی اسی علاقے سے یہی کے مقامی اور انٹرنیشنل لوگوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے اس لیے یہ علاقہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور اس کے علاوہ اس کی جوڑی اہم چیز ہے کوئی جغرافیائی دفاعی اور معاشی تینوں انداز میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بارڈر کے ساتھ یہ پاکستان سے بھی ملتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی ملتا ہے اب فرہ اور حلمند افغانستان میں ان کی اگر آپ جغرافیائی تعلق دیکھیں تو وہ بھی موجود ہیں دوسرے معنی میں اگر آپ کا یہاں پر اثر اور سوخ موجود ہو تو پھر فرہ اور حلمند میں بھی آپ کا اثر اور سوخ بڑھ جاتا ہے ایران چکے بڑے عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں وجہ کیا ہوئی کیوں وہ اس طرف آئے کہ آہستہ آہستہ بھی دیکھیں افغانستان میں حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے طالبان پوری کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے ایک تو معاشی مسئلہ اپنی جگہ خوراک کا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا دائش کی موجودگی وہاں پر ان کے جو کامیابی ہیں وہ آپ کو پتا ہے طالبان کے لیے درد سر بن چکا ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے دائش جو ہیں وہ افغانستان کے راستے سے ایران کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں سرحدی علاقوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ایران کو یہ لگتا ہے کہ اگر دائش نے افغانستان میں کامیابی حاصل کر لی اور وہاں پر موجود خصوصاً ہزارہ کمیونٹی کو دوبارہ نشانہ بنانا شروع کیا تو پھر طالبان انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے انہیں بچا نہیں سکیں گے اور ہم نے دیکھا کہ ابھی جو گزشتہ کچھ حملے ہوئے اس میں براہراست ہزارہ کمیونٹی کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا اور اب ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ یہاں پر اپنی پروکسیز کو ایکٹیو نہیں کرے گا جو انہوں نے افغانستان میں براہی ہوئی ہیں لیکن ایکٹیو نہیں کی تھی کہ وہ طالبان کے ساتھ تھے حمایت کر رہے تھے اب وہ آہستہ آہستہ انہیں ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہوں اور دائش سے لڑ سکیں طالبان علباتہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہ اپنے انداز میں حکمرانی کریں وہ اپنے ایک سسٹم کے ساتھ چلیں اور دائش کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے توڑنے کے لیے جہاں پر اس وقت طالبان اپنے مجاہدین بھیج رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں طالبان جو ہے وہ صرف دو ہزار دائش کے لوگوں کے ساتھ لڑے ہیں صرف دو ہزار لیکن یہ ابھی طالبان کے کنٹرول سے بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بہت اہم ہے کہ انہیں روکنا کیوں مشکل ہو رہا ہے کہ وہ طالبان کا ہی جنگی فارمولا استعمال کر رہے ہیں وہی فارمولا یعنی گوریلا وار کا جس میں آپ کو پتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ہر حملے کو روکنا اور اسی لئے وہ کامیاب بھی ہوئے کافی اتہ کامیاب ہوئے ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر مل کر افغانستان کے ساتھ وہ افغانستان کے اندر آپریشن کرے تو دائش کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں آئی ایس کے جو ہے طالبان لیکن کسی صورت میں بھی کوئی بیرونی فوج بھی اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو انہیں بچانے کے لئے جہاں یہ کوشش ایران کر رہا ہے دوسری طالبان جو ہیں اپنی حکومت کی رٹ قائم کرنے اپنی حکومت کی بقا کے لئے وہ لگے ہوئے اسی لئے یہ مسئلہ تھوڑا بڑھ رہا ہے اور ابھی زبیلہ مجاہد جو ان کے افغان آپ کو پتا ہے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے مقامی طور پر مقامی سطح پر جو افغان بارڈر پر ایک چھوٹا سا تنازعہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں تنازعہ گیا تھا اور پھر یہ صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہوگی پھر دونوں اطراف سے غلط فہمی جو کہ بڑھتی گئی اس نے شدت اختیار کی اور اب یہ زبیلہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے ایسے ایک دامات کی اور بڑی اہم ہم نے دیئے ہیں اس وقت حکم دیا ہے کہ اب کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرف سے تو اب ایسا نہیں ہوگا ایران کا بھی یہ کہنا ہے کہ بات چیز کو دوران ہم پر دوسری طرح سے فائرنگ شروع ہوگی تو یہ اصل میں سرحدی باؤنڈریاں لگ رہی ہیں وہاں پر تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوا ایران نے اس بات کو بلکل رد کر دیا ہے کہ جی طالبان نے کوئی ہماری چوکی قبضے میں لی ہے یا ہم نے ان کی کوئی ایک انچ زمین بھی افغانستان کی لینے کی کوشش کیا تو دولہ طرف سے اب جو معاملات ہیں فوراں تھنڈے ہوئے دو گھنٹے سے لڑائی چلی لیکن معاملہ ہٹ گیا مل کر یہ منشیات کی سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت ایران کو دوسرا بڑا مسئلہ جو منشیات کی سپلائی میں اضافہ اور بڑی شدت سے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سے راستہ نکلتا ہے دنیا بھر میں تو انہیں نمروز کی سائٹ سے جو بڑھتا ہوا اثر ہے اس سے بھی بڑا خطرہ ہے اور طالبان نے بلا شبہ منشیات کی خرید و فروت کو حرام قرار دیا ہوا ہے اور اس کے خلاف وہ کاروائی بھی کر رہے ہیں لیکن مقامی سطح پر آپ کو پتہ ہے لوگوں کا ذریعہ ہے معاشی ہے اور کوئی آپ کو پتہ ہے نوکری کے وہاں پر روزگار کے حالات و بہنی آمدنی کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وقت فیلال یہی راستہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ تاجکستان ایسا ملک ہے جن کی ساری کی ساری جو فورٹی فائی پرسنٹ جو آمدنی ہے وہ اس پر منشیات پر ہے تو اتنی زلدی لوگ یہ کاروبار ترک کرنے ہو نہیں سکتا تو معاملہ خراب ہونے کا پورا پورا چانس موجود ہے لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات یاد رہے اس وقت تمام موالک کی جو مغربی موالک ہیں جو نکلے ہیں یہاں سے ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح افغانستان ایران کا یہ تنازعہ بڑے یہ مسئلہ بڑے اندوستان کی پوری کوشش ہے ایران کو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہاں سے ان کی اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہی مغربی موالک یہاں سے نکلے ہیں معاملے میں بڑا نیوٹرل کردار ہے فیلال پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ پل بننے کی ان دونوں موالک کے درمیان جو سرحدی مسائل ہیں یہ تنازعات ہیں ان کو حل کر رہے پہلے بھی پاکستان نے تاجکستان کے ساتھ ان کے جو مسئلہ اسے ٹھیک کروایا تھا تو ابھی بھی یہ کوشش ہے ساری پاکستان کیونکہ اس میں پاکستان بھی بارڈر کا وہ حصہ جو ان کے دونوں کے ساتھ لگتا ہے وہاں پاکستان بھی انوال ہو سکتا ہے منسلے کے وہاں سے تو پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے جبکہ جو دیگر پارٹیاں شامل ہیں اس پورے تنازعے میں اس کے ساتھ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی پوری کوشش ہے تنازعہ آگے بڑھے اس کو چھیل چاڑ کریں کیونکہ ان کے تنازعہ بڑھنے سے افغانستان میں اگر شورش شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کس کو فائدہ ہے اور نقصان کس کو ہے تو اس وقت پاکستان کو ظاہرہ نقصان ہے پاکستان کی تو پوری کوشش ہے کہ کسی طرح افغانستان میں جو حکومت ہے یہ چلے کامیاب ہو حتیٰ کہ پاکستان نے دیکھے ہندوستان سے آنے والی جو تعلقات نہ ہونے کے باوجود جتنی بھی ان کو ایڈ ملنی تھی پاکستان نے وہ راستہ کھول دیا کہ آپ لے کر جائیں آپ ان کو دے رہے ہیں ضرور آپ لے جائیں تو پاکستان کی پوری کوشش ہے دوسری طرح ایران کے ساتھ میں بھی ریسنلی آپ کو پتہ تعلقات پاکستان کے بہتر ہوئے ہیں تو کوششن کی پوری یہ ہی ہے کہ کسی طرح یہ معاملات جو ہے وہ بڑے نہ آگے سرحدی تنازح ہے وہ سرحد پر اکثر اوقات آپ کو ہوتا ہے بورڈر کے اس طرف اس طرف وہ جب تھوڑی سی بھی جگہ زیادہ کسی کی طرف جائے تو وہاں پر اکثر معاملات جو ہے وہ بڑی تیزی سے خراب ہوتے ہیں تو یہ بورڈر فورسز کے درمیان تنازح تھا اس کو لیکن ہوا دی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹیاں اس شورش کو آگ بجانے میں کردار ادا کریں گی اور کون سی پارٹیاں اس کو بڑھائیں گی تو آنے والے دنوں میں جو مزید انشاءاللہ اس پر اپ ڈیٹوں کو آپ کو آگا کرتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اپنا خاص کا لکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ